نو منتخب امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اپنی حکومت کے نئے ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشینسی کی ذمہ داری ٹیکنالوجی کی دنیا میں جھنڈے گارنے والے ایکس اور ٹیسلا کے مالک عرب پتی دوست ایلون مسک کو سوپنے کا فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ اس وقت تو پوری دنیا میں موضوع بحث بنا ہوا ہے لیکن ٹرمپ اپنے دوست کے ذاتی طور پر احسان مند ہیں کیونکہ انہوں نے صدارتی الیکشن جتوانے میں مرکزی کردار ادا کیا ہے سوشل میڈیا پر جاری ایک بیان میں نو منتخب امریکی صدر نے کہا کہ ایلون مسک میری کابینہ میں شامل ہو کر سرکاری بیروکریسی کو ختم کریں گے وہ غیر ضروری ریڈ ٹیپ ازم میں کمی لائیں گے فضول خرچی کنٹرول کریں گے اور وفاقی داروں کی تنظیمیں نو کریں گے یاد رہے کہ اکتوبر میں ایک ریلی کے دوران مسک نے ٹرمپ کو کہا تھا کہ امریکی حکومت حضول خرچیاں کنٹرول کر کے اپنا بجٹ 6.5 ٹریلین ڈالر سے کم از کم 2 ٹریلین امریکی ڈالر تک لاسکتی ہے ایلون نے ٹرمپ کو یہ مشورہ بھی دیا کہ حکومتی ملازمین کی تعداد میں نمائی طور پر کمی لائی جائے لہٰذا مبسرین کا ماننا ہے کہ ایلون مسک کو یہ عدد دینے کا بنیازی مقصد حکومتی اخراجات میں کمی لانا بیروکریسی میں ریڈ ٹیپ کو ختم کرنا اور بیروکریسی کے اختیارات میں کمی لانا شامل ہے کہا جا رہا ہے کہ جس طرح ایلون مسک اپنی کمپنیاں چلاتے ہیں وہ اس طرح سرکاری ادارے بھی کم اخراجات اور کم ملازمین سے چلانے کا منصوبہ دیں گے یاد رہے کہ ایلون مسک نے اکتوبر 2022 میں سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹیوٹر کو خریدا اور اس کا نام ایکس کر دیا تھا انہوں نے یہ معاہدہ 44 ارب امریکی ڈالر میں تیہ کیا تھا ٹیوٹر خریدنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے اپنے دوست ٹرمپ کا ایکاؤنٹ بحال کیا تھا ان کا ایکاؤنٹ 2021 کا صدارتی الیکشن ہارنے کے بعد کیپٹل ہل فسادات کے بعد بند کر دیا گیا تھا کیونکہ ٹرمپ دعویٰ کر رہے تھے کہ صدارتی انتخابات میں داندلی ہوئی ہے لیکن ایلون مسک کے ناقدین کا کہنا ہے کہ ان کی جانب سے ٹیوٹر کی ملکیت حاصل کرنے کے بعد اس پلیٹ فارم پر نفرت انگیز تقریر اور غلط معلومات کو بڑھا واملہ ہے جن کا بنیادی مقصد جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے ٹرمپ کی صدارت کا راستہ ہموار کرنا تھا تاہم مسک کا کہنا ہے کہ ان کی کمپنی سیاسی طور پر غیر جانبدار ہے لیکن وہ بسرین کے مطابق ٹرمپ کی کابینہ میں شامل ہونے سے پتہ چلتا ہے کہ مسک کتنے غیر جانبدار ہیں مسک کا بنیادی کردار امریکی وفا کی حکومت میں غیر ضروری خرچوں اور غیر ضروری ملازمین کو کم کرنا ہوگا لیکن انہیں نئی ذمہ داری کے ساتھ امریکی انتظامیہ میں اثر و رسوخ بھی ملے گا ٹرمپ کی ناقدین کا کہنا ہے کہ اتنے بڑے کاروباری مفادات رکھنے والے شخص کو کابینہ میں عام عوضہ ملنے سے امریکہ کو کم اور مسک کو زیادہ فائدہ ہوگا ان کا کہنا ہے کہ کسی ایسے شخص کو جو عرب پتی ہے اور بڑی کارپریشنوں کی ویٹی ریگولیشن کے وفا کی منصوبے کا انچارج بن جاتا ہے اسے فطری طور پر مفادات کے ٹکراؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن شاید یہی وہ واحد محرک ہے جس کے باعث انہوں نے اس عوضے کی ذمہ داری لی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا